بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ریلی تو میں نے نائنٹین نائنٹی فائف سے شروع کی تھی گاڑی چلانے کا شاک جو ڈیزرٹ میں تھا وہ بہت پرانا ہے میرا زندگی کا پہلا جو لیسن تھا ڈرائیونگ سیکھنے کا وہ بھی چولستان سے تھا تو ہم نے اخبار میں پڑھا کہ نائنٹین نائنٹی فائف میں چولستان قلعہ دراور میں ریس ہو رہی ہے تو میں اور غیور خان ہمارے دوست ہیں تو ہم نے مل کر اس میں ریس میں حصہ لینے کا پروگرام بنایا تھا تو نائنٹین فائف سے ہم ریس کر رہے ہیں اس کے بعد اب تک اتنی بھی ریسز ہوئی ہیں تو اس میں تقریبا جو چولستان کی ہے تھل کی ہے اس میں تقریبا سب میں حصہ لیا ہے کسی وجہ سے اگر کوئی بیماری کی وجہ ہوگی تو میں شاید حصہ نہ لے سکا ہوں گا اچھا تھند کی علاوہ ان تھند سے پہلے پاکستان میں کون پون سی علاقے میں کر رہے آپ گئی کھیلتے ہیں جی چولستان میں ریس کرتا رہا ہوں اس کے بعد اپنا جھل مکسی میں ریس کی ہے مٹھی میں ریس کی تھی ڈیرکی میں ریس ہوئی تھی اس میں حصہ لیا تھا لاہور میں راوی کے بیڈ پہ بیڈ میں ادھر ہوئی تھی ریس اس میں حصہ لیا تھا اور یہ تقریبا میں ان جگہوں پہ میں نے حصہ لیا ہے اور آپ کی بیل اتدار ریس کون جی تھی چولستان نائنٹین نائنٹی فائف میں مارون گولڈ والوں نے ریس کروائی تھی نائنٹین نائنٹی فائف میں اور نائنٹین سکس میں دو سال مسلسل ریس ہوئی تھی اس کے بعد وہ ریس ختم ہو گئی تھی اور پھر جو پنجاب کی سب سے پہلے جو ریس تھی وہ نائنٹین نائنٹی فائف میں تھی اس کے بعد پھر وہ ریس ڈسکونٹینیو ہو گئی اور پھر دو ہزار پانچ میں جا کے ٹی ڈی سی پی والوں نے ریس آرگنائز کی چولستان میں اور اس کے بعد ابھی تک لگتار ہوتی ہوئی آئیے ریس صرف ایک سال دو ہزار گیارہ میں ریس نہیں ہوئی تھی اچھا یہ تھل کا شوق کہاں سے آپ نو ملوگے تھل میں ریس نہیں جب نائنٹی نائنٹی فائی میں ہم ریس کرنے گئے چولستان میں تو چونکہ ہم نے یہ تھل کا ایریا ہمارا اپنا ایریا ہے اس پہ ہم کافی عرصہ یہاں پہ رہے ہیں بھی آتے جاتے بھی رہے ہیں ہمیں معلوم بھی اور ہمارے ساتھ بھی ہے ملتان کے نزدیک ہے تو یہ ہمارے دماغ میں اور ہر چیز بیٹھی ہوئی تھی تو جب نائنٹی فائی میں وہاں ریس کی تو نائنٹی سکس میں میں نے وہاں دوستوں سے ذکر کیا کہ میں نے کہاں ہمارے پاس بھی ایک تھل ایک ڈیزرٹ ہے جو کہ ریس کے لیے موضوع ہے وہ ٹریک بن سکتا ہے تو جب دو ہزار گیارہ میں وہ لوگوں نے اس پر توجہ نہ دی اور کوئی خاطر خواہ اس پر اضافہ نہ ہوا تو دو ہزار گیارہ میں جب ریس نہیں ہوئی تو میں نے ریکویسٹ کی تھی اپنے کراچی کے دوستوں کو جس میں میر نادرخان صاحب بھی تھے رونی تھا سرفراز تھا ان کو میں نے بلایا ہم لوگ گئے ان کو میں نے وزٹ کروایا ڈیزرٹ دکھایا تو ان کو بہت پسند آیا اور ان نے کہا یہاں بالکل ہو سکتی ہے اس کو ہم فوکس کرتے ہیں تو پھر ہم نے ٹیڈی سی پی کو ریکویسٹ کی ٹیڈی سی پی کو بھی بتایا تو فیاض تھے انہوں نے فیاض نے اس کو ٹیک آور کیا اور کرنے کے بعد ہم نے دو ہزار سولہ میں تھلکی ریس ہم نے کی ہم نے ٹریک دو سو کلومیٹر کا ٹریک ہم نے خود بنایا بنانے کے بعد اس پہ ہم نے کافی محنت کی اور جس میں ٹیڈی سی پی نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہم نے بھی ان کے ساتھ تعاون کر دے تو یہ آپس میں مل کر ہم نے اور ہمارے جو ملتان کے ریسرز تھے وہ بھی جن میں خاص طور پہ میں فیصل کا نام لوں گا فیصل نے بڑا تعاون کیا ہمارے ساتھ اور انہوں نے ہمیں سپورٹ بھی کیا تو ہم نے مل کر وہاں پہ ٹریک بنانے کے بعد ہم نے ریس کرائی اور اس کے بعد پہ وہ پرمنٹ فیچر بن گیا اور اب اس سال آٹھویں تھل ریلی ہو رہی ہے جی وہ پرائیوٹ طور پہ ریس ہوئی تھی جو کہ ملتان کے ریسرز نے مل کر وہ دوہزار سولہ کے مارچ میں میرے خیال میں تو وہ ہوئی تھی وہ صرف تیس پینتیس کلومیٹر کے تھی وہ پرائیوٹ سیکٹر میں تھی تو اس میں کافی ساری رکاوٹیں اور کباتیں تھی جس کو جب تک کوئی ادارہ ایسا نہ ہو جو پنجاب گورنمنٹ کا یا پاکستان گورنمنٹ کا جس کی آپ کو معاونت نہ ہو تو آپ وہ ریس کرانا مشکل ہو جاتا ہے تو ان کے تعاون سے اور ان کی معاونت سے ہم لوگ ریس ارگنائز کر سکتے ہیں پھر ہم نے اس کو ریگولر فیچر بنایا دوہزار سولہ میں اس ٹریک کا اور جو پاکی ٹریکس ہیں اگر ان بدوں میں آپ کو موازنہ کیا جائے پھر یہ اس ٹریک کی کیا خصوصیت ہے؟ دیکھیں کئی چیزیں ہوتی ہیں جب ٹریک کو آپ بناتے ہیں تو آپ کو ٹریک کے علاوہ بھی اور چیزوں کو بھی انتظامی امور کو بھی مدرے سے رکھنا پڑتا ہے اس ٹریک کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہے ایس کمپیر ڈو باقیوں کے تو یہاں پہ آپ کو ڈرائیور کو ریلیف نہیں ملتا بڑی ٹویسٹ این ٹرنز ہیں اور سینڈی سیکشن ہے سارا اس میں جب ریلیف نہیں ملتا تو ڈرائیور جلدی ایگزاست ہو جاتا ہے تھگ جاتا ہے اور گاڑی کا بھی صحیح معنوں میں امتحان ہے چولستان میں بھی آپ کو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ریلیف مل جاتا ہے میدان آجاتے ہیں سٹریٹ پٹ آجاتے ہیں جس میں آپ کو ڈرائیور کو بھی اور گاڑی کو بھی مل جاتا ہے یہاں پہ ذرا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے نمبر ایک چیز دوسرا یہ ٹریک ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ کی گاڑی کہیں بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے خدا نخواستہ تو ڈیزرٹ کی طرح چولستان کی طرح نہیں ہے کہ وہ دور دراز علاقوں میں خراب ہوئی گی اور آپ کو ریکاوری کرنے میں مشکل ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے جب بنانے لگے تھے ٹریک تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اس ٹریک کو یوں بنایا کہ اس ٹریک کے ارد آس پاس اتنے فاصلے پہ میٹن روڈ ہو جو گاڑی خراب ہو تو جلدی ریکاوری بھی ہو سکے اور وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے دوسری بات تیسری بات یہ تھی کہ مولتان کے بڑے شہر کے نزدیک اگر آپ کوئی ٹریک بناتے ہیں تو گاڑی کی میکینیکلی آپ کو سپورٹ جو پارٹیسپنٹس آتے ہیں ان کی رہائش کا بندوباز اور یہ سب چیزوں کو ائرپورٹ کا ہونا ریلوی سٹیشن کا ہونا جو اپروچ ہوتی ہے پارٹیسپنٹس کی وہ ایزی ہو جاتی ہے اور وہ صبح کو جاتے ہیں ٹریک کے اوپر گھونتے ہیں شام کو اپس کہیں اچھے ہوتل میں یا کہیں آکے اپنا گیسٹ آوس میں وہ اپنی رہائش تیار کرتے ہیں ان کی آسانی ہے اس میں اب کتنے پارٹیسپن آت کل ہو ہے دن پا دن بڑھتے جا رہے ہیں یا کیا آنس میں جی جب ہم نے دوہزار سولہ میں شروع کی تھی تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت کوئی ساٹھ پینسٹھ کے قریب گاڑیوں نے انٹری کی تھی اس کے بعد مسلسل لگاتار اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہے ہیں اور سو سے اوپر ہوتے ہیں پارٹیسپنٹس تو اس دوہی بھی انشاءاللہ امید ہی ہے کہ سو سے ہنڈر سے کراس کر جائیں گے اس میں میکسما جو بڑے ڈرائیور اس میں لاکھتے ہیں ضرور آتے ہیں جی یہ ٹریک میں نے جو ان سے سنا ہے جو دیکھا پوچھا ہے تو وہ اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور تقیباً سارے لوگ جتنے بھی جو نامی گرامی ڈرائیورز ہیں وہ آتے ہیں اور یہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جی بالکل ایسے اور میں یہ اس ریلی کی ویسے علاقے جو میں کیا دولمنٹ ہوئی اور اس سے کوئی فائدہ ہوا جی جب ہم نے ریس شروع کی تھی اس سے پہلے جو ہمارا پوائنٹ ہے ہیڈ محمد والا یہاں پہ چند ایک دکانیں ہوا کرتی تھی آج وہاں پر جا کر دیکھیں مارکیٹس بن گئی ہیں ہوتلز بن گئے ہیں ریسٹورنٹس بن گئے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا جب میں دوہزار سولہ میں ہم ٹریک بنانے گئے تھے تو ٹریک کے اوپر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی ریس ہوتی کیا ہے کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہوتی تو وہ آپ بھی وزٹ کی ہے آپ نے چوبارہ میں بھی جا کے وزٹ کی ہے جا ہماری سٹیج بریک ہوتی ہے کہ وہاں پہ وہ باقاعدہ تین دن کا میلے کا انانوسمنٹ کرتے ہیں فیسٹیول کا تو وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ میلاج سجتہ ہے آتے ہیں یہ ہمیں دیکھنے کے لیے ریسرز کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ لوگ آتے ہیں اور اپنی تفریق کے لیے اور باقی کھیلوں کے بھی انظامات ہوتے ہیں وہاں پہ گھڑ دوڑ بھی ہوتی ہے وہاں پہ کبرڈی کے میچز بھی ہوتے ہیں نیدہ بازی بھی ہوتی ہے اور باقی ایکٹیوٹیز جو ہیں جس طرح میلے کا سماہ ہوتا ہے وہاں ہوتے ہیں تو اس میں ایکنومک ایکٹیوٹی جو جنریٹ ہوئی ہے وہ یہ لوگوں کا ذریعہ معاشر انکریز ہوا ہے اور باقاعدہ ہمیں یہ بھی اطلاع ہے کہ لوگوں کے جو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کاشتکار ہیں جو بارانی علاقے کے جو ذمیدار ہیں چھوٹے کاشتکار ہیں وہاں بھی ان لوگوں کے پاس مہمانداری اور کافی لوگ آتے ہیں وہ بھی ایک انتظار کر رہے ہوتے ہیں پورے سال کا کہ کب ریس ہوگی اور ہمارے پاس لوگ کب آئیں گے تو وہ پورے ٹریک پہ جولستان میں اور یہاں میں یہ فرق ہے کہ جولستان میں صرف ایک جگہ کے اوپر لوگوں کا فوکس ہوتا ہے سٹارٹنگ اور فینشنگ کے اوپر اس ٹریک کے اوپر سٹارٹنگ پہ بھی راش ہوتا ہے اور سٹیج بریک پہ بھی راش ہوتا ہے مگر پورے ٹریک کے اوپر اگر ہم میں ریس کرتا ہوں مجھے معلوم ہے اور باقی میں میرے دوست سارے ریسر جتنے بھی بھائی ہمارے وہ یہ چیز نوٹ کرتے ہوں گے کہ ہر دو تین کلومیٹر بعد کلومیٹر بعد لوگوں کا حجوم ٹریک کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور وہ سلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو انجوائے اور نتف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں آفر سوال کوئی اہم ازی ویڈا جائے رف اور سلسل انپلیک کے اوالے سے میرا دو تین خواہشیں ہیں اور میں ریکویسٹ ہیں دو تین چیزیں ایک تو یہ ہے کہ ٹریک کے اوپر اپنے بچوں کو چھوٹے بچوں کو وہ ٹریک کے اوپر جب گڑے اور پتھر رکھ دیتے ہیں انٹیں رکھ دیتے ہیں ہمس بناتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم گاڑی جب آئے سپیڈ میں تو وہ فلائ کریں اور ہمارے اچھے فوٹو بنیں اس چکر میں ڈرائیور جو لاکھوں روپے کرونوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں اپنی گاڑیوں کو وہ صرف ان کی وجہ سے وہ گاڑی ٹھوٹ جائے اور ان کی ریز خراب ہو جائے ایک تو وہ میربانی کیا کریں کہ جو نیچرل خود قدرتی طور پر جو بنے ہوتے ہیں ہم ان کو بشک انجوائے کریں جو خود بناتے ہیں وہ میربانی نہ کیا کریں اور ٹریک سے کم از کم سو فوٹ دور کھڑے ہوا کریں دیکھنے کے لیے شروع میں ایسے تھا کہ ٹریک کے اوپر لوگ دور کھڑے ہوئے تھے اب آہستہ آہستہ جب سے یہ موبائل اور سیلفیوں کا رواج آیا ہے تو لوگ اتنے قریب آجاتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ کبھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے نمبر ایک چیز نمبر دوسرا یہ ہے کہ میں گورمنٹ آف پاکستان آپ کے اس چینل کے توسس ہے میں گورمنٹ آف پاکستان اور خاص طور پر ملتان کی اور مظفرگڑ کی یا لیا کی گورمنٹ سے کہوں گا دسٹک ایڈمیسٹیشن سے کہ ہمیں ملتان میں کسی ایک جگہ کے اوپر چار پانچ اکڑ زمین جو سرکاری اگر کوئی ہے تو وہ الوکیٹ کر دیں تاکہ ہم اس کے اوپر ایک سرکٹ بنا سکیں اور ایک پویلین بنا ہوا ہو جس کے اوپر لوگ بیٹھ کے ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ وہاں پہ اس سرکٹ کے اوپر ہم وہاں پہ گاڑیوں کا ٹیسٹ اور ایک مقابلہ یا جو بھی کہہ سکتے ہیں اس پہ وہ ایونٹ کراتے رہے ہیں ایک تو وہ یہ ہوگا کہ ہماری پیکٹس رہ جائے گی نمبر دوسرا یہ ہے کہ جو نوجوان آئیکل کی نسل جو ہے وہ روڈز کے اوپر جب وہ اپنی سکل دکھاتے ہیں ہائی سپیڈ میں گاڑیاں دوڑاتے ہیں موٹر بائک دوڑاتے ہیں یہ کرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اس میں ان کی جان کا بھی خطرہ ہے اور دوسرے لوگوں کی بھی جان کا خطرہ ہے تو بجائے وہ رسک لینے کے اگر ہم ان کو ایک جگہ پروائیڈ کر دیں کہ اپنا جو بھی سکل کرنے ہیں مگر اس میں بھی حفاظتی تدابیر اختیار کرنے چاہیے سیفٹی بیئرز کو پہلے بدر نظر رکھتے ہوئے ہیلمٹس ہیں سیڈ بیلٹس ہیں یہ ہے رول کیج ہے وہ گاڑیوں کو ریس والی گاڑی کو جو پروپیرڈ ہوتی ہے اس طریقے سے ہم اس کو پروپیرشن کرتے ہیں اس کی پروپیرشن وہی گاڑی کو چلا کے اپنا سکل وہاں دکھائیں اور اپنے انرجی وہاں زیادہ کریں بلکہ اپنے سکل کو زیادہ بہتر کریں